بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم کمپننٹ کے ساتھ ان لائن سٹائل اور ان لائن ٹیمپلیٹ سیکھیں گے لاس لیکچر میں ہم نے جو کمپننٹ بنائی لائک فرگیٹ پاسورٹ کا تھا آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں چار فائلز یہ بنتی ہیں اسی طرح لوگن کا کمپننٹ تھا اس میں چار فائلز بنی تھی ریجسٹر کی کمپننٹ میں چار فائلز بنی تھی اور ان کی انٹری اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک جگہ پہ ان کی انٹری بھی ہوئی لائک ایپ کمپننٹ میں اگر ہم جائیں یا ایپ کمپننٹ ایش ٹی ایم ایل میں اور ایپ کمپننٹ سپیکس اس میں بھی نہیں ہے اور ایپ کمپننٹ یہ دیکھیں چار جو ہم نے کمپننٹ بنائی ایپ موڈیول کے اندر آپ ان کی انٹری دیکھیں لوگن کمپننٹ خود بخود یہاں ایڈ ہوا ریجسٹر کمپننٹ اور فورگیٹ کمپننٹ یہاں پہ خود بخود ایڈ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ڈیکلیریشن میں بھی یہ آ جاتے ہیں آج ہم ایک نئی کمپننٹ سکھیں گے جس میں جو کمپننٹ بنیں گے اس میں نمبر او فائلز چار نہیں ہوں گی یا تو تین ہوں گی یا پھر دو ہوں گی دونوں کیٹگریز ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک نئی کمپننٹ بتانے لگا ہوں سکتے ہیں خلیصی بھی لگ سکتے ہیں اور بکس کے نام کا ایک نیا کمپننٹ بنا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں لکھوں گا ڈیش ڈیش دو دفاہ مائنس ان لائن اور ایک دفاہ مائنس اور سٹائل اب یہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نے ایک نیا کمپننٹ بنایا جس کا نام بکس ہے اور ڈیش ڈیش ان لائن اور سٹائل لگ دیا اس کا نام تو یہ ابھی جنریٹ ہوگا تو آپ نے دیکھا ایک دو اور تین فائلیں جنریٹ ہوئی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک نظر بکس کے نام کا ایک کمپننٹ بنا جس میں ڈیش ڈی ایمل بھی ہے سپیکس بھی ہے اور ٹی ایس بھی ہے لیکن اس میں سی ایس ایس فائل نہیں ہے کیونکہ میں نے ان لائن سٹائل لگ دیا اس کا مطلب ہے سٹائل کی فائل یہاں کہیں اندر ہوگی یا پھر اس میں ہوگی تو جب میں اس میں آیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ سٹائل کی فائل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تب تھوڑا سا اس کو سٹائل اپلائی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے بکس میں نے آپ کو بتایا تھا نام کیا ہوگا اب ڈیش بکس ہوگا نا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈیش بکس ہے پہلے اس کو یہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں مین کمپننٹ کے اوپر تو یہ مین کمپننٹ ہے جہاں پہ ہم سارا کام کر رہے ہیں فورگیٹ سے نیچے اب ہم کیا کریں گے ہم نے کیا نام رکھا ہے بکس تو ایب ڈیش فورگیٹ اور ایب ڈیش بکس ایب ڈیش بکس تو سب سے پہلے چیک کریں یہ اپلائی ہوا کے نہیں یہ ہم اب بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بکس ورکس کر رہی ہیں اب اس پہ ایک سٹائل لگا کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو بکس میں میں آیا تو مجھے پتہ چلا سٹائلز یہاں پہ ہے اور میں بکس کے ایش ٹی ایمل پہ آیا تو پتہ چلا یہ پی لکھا ہوا ہے تو پی کی جگہ پہ میں اگین اس دفعہ ایش تھری کر دیتا ہوں ایش وان ٹو کی جگہ ایش تھری کر دیتا ہے اور ساتھ میں کلاس اس ایکول ٹو اس کی کلاس جو ہے وہ مائی کلر مائی کلر کے نام کی کلاس اس پہ اپلائی کر دیں اور مائی کلر کہاں سے آئے گا اگین ہماری یہ اس میں سٹائل کے اندر سٹائل کے اندر آنے کے بعد اس کے اندر آپ یہ لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے ڈوٹ مائی کلر جو آپ نے بنائی ہے مائی کلر کے بعد آپ بریکٹس لکھیں گے بریکٹس میں آپ لکھیں گے بریکٹس میں آپ لکھیں گے کلر ایسی ہی ہوتا ہے چیک کرتے ہیں اس پہ کلر اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ریڈ کلر اپلائی ہو گیا تو یہ تو ایک سیمپل ہو گیا کہ ان لائن سٹائل جو میں نے یوز کرنی تھی جس کے فائدہ یہ ہوا کسی اس کی جو فائل ہے وہ الگ سے نہیں بنی اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کو بہت تھوڑی سی سٹائل سے اپلائی کرنی ہو تو یہ بیسٹ اپروچ ہے آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اب میں سٹائل کے ساتھ آپ کو ایک اور کمانڈ سکھاتا ہوں وہ ہے ٹیمپلیٹ کی تو اگر ہم اسی کمانڈ کو یوز کر لیں انجی جنریٹ کمپوننٹ اور بکس کی جگہ آپ نام رکھ دیتے ہیں بکس کی جگہ ہم نام رکھ دیتے ہیں ڈیش بوٹ ڈیش بوٹ ڈیش ڈیش ان لائن اور ڈیش ٹیمپلیٹ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے اب میں نے سٹائل کی جگہ ٹیمپلیٹ کر دیا ہے تو ڈیش بوٹ کے نام کی ایک فائل بنیں گی تین فائلیں بنیں گی اور بکس کے فوری بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیش بوٹ ہے ڈیش بوٹ میں دیکھیں سی ایس ایس کی فائل تو موجود ہے لیکن اب کے بار ایش ٹی ایمل کی فائل غائب ہوگی بکس میں ایش ٹی ایمل کی فائل تھی لیکن سی ایس ایس نہیں تھی لیکن ان لائن ٹیمپلیٹ میں سی ایس ایس ہے لیکن ایش ٹی ایمل نہیں ہے تو پھر ایش ٹی ایمل کہاں ہوگی ظاہرہ یہی پہ ہی ہوگی جیسے کہ یہاں پہ بکس میں ٹی ایس کے اندر سٹائل کی فائل مل جاتی ہے یہ تو ٹیمپلیٹ کے کیس میں ڈیش بو کی فائل یہیں پہ مل جائے گی اور اگین اس میں style جو ہے وہ style sheet جو ہے اس کا path دیا ہوئے تو چلیں اس پہ بھی apply کر کے دیکھتے ہیں وہی اسی طرح my color p class is equal to p class is equal to class is equal to my colors اس دفعہ لکھ دیتے ہیں my colors ٹھیک ہے تو class my colors ہے لیکن 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 اس کی css کی طرح ادھر ہے i think so کہ ادھر تو ہمیں سیدھا سیدھا لکھنا پڑے گا my colors again curly braces color ہاں یہ فائدہ ہوگا کیونکہ css کی file ہے نا تو یہ خود بخود یہاں پہ یہ آگیا اب یہ چل تو گیا لیکن اس کو ہم نے ابھی تک dashboard کو یہاں پہ تو use نہیں کیا جو ہماری main file ہے تو ہم اس کو یہاں سے copy کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے تو یہ کیا ہوگا books کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے dashboard again books کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے dashboard یہ دیکھیں اس میں اب میں اگر اس کو دیکھوں تو یہ dashboard work کر رہا ہے لیکن اس کا color میرا خیال ہے change ہوا ہے پتہ اس لیے نہیں چل رہا کہ ہم dashboard میں اگر جائیں تو dashboard میں جانے کے بعد اس کا جو p ہے نا p کی جگہ اس کو نا h کر دیتے ہیں h1 تاکہ یہ تھوڑا سا بڑھا دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو apply کیا یہ دیکھ رہے ہیں تو colors پہ apply ہو گئے اب questionnaire آئیس کے کیا ہم دونوں کو ایک ساتھ use کر سکتے ہیں inline اور template کو yes بلکل کر سکتے ہیں اب پھر ہمیں ایک کام کرتے ہیں ایک نیا component create کرتے ہیں اس کا نام ہی نیا component کام پوننٹ رکھ دیتے ہیں نیا component ڈیش ڈیش ان لائن ڈیش style اور ڈیش ڈیش ان لائن اور ڈیش template اینٹر کر دیتے ہیں اب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک component کی ریٹ ہوگا جس میں نہ تو چار فائلز ہوں گی نہ تین اس میں صرف دو فائلز ہوں گی تو یہ آپ کے سامنے آگئے تو یہ کسے چلے گا ابھی دیکھتے ہیں اس کا نام ہم نے رکھا ہے نیا component نیا component ٹھیک ہے تو نیا component میں صرف یہ ایک ts کی فائل ہے اسی کے اندر ہی template template کا مطلب html کی فائل ہے اور اسی کے اندر style کی فائل ہے very simple مزید simple ہو گیا تو ایک کام کرتے ہیں اس کو h1 کر دیتے ہیں اور اس کو بھی h1 کر دیتے ہیں یہ h1 ہو گیا اس کا نام ہو گیا نیا component works اور اس کے ایک class بناتے ہیں class کا نام بھی وہی رکھ دیتے ہیں نیا نیا color class تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ دینی پڑے گی again اس میں آئیں dot لکھیں اور لکھیں نیا color نیا color نیا color yes بلکل ٹھیک لکھ رہے تو نیا color میں color اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں green اب یہ apply تو یہ keynan ہو گیا ہوگا لیکن again یہ جو ہمارا main component ہے اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ output پہ نیا component بھی دکھانا ہے تو اس کا نام کیا ہے نیا component اپی دیکھیں 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 تو ایک نیا component نیا component works تو یہ میں نے اس میں inline style اور inline template کے بارے میں